دوستو ڈراما خمار کی نیکسٹ اپیسوڈ بہت زیادہ دماؤکدار ہونے والی ہے کہکشاں بیگم پر تو کیامہ ٹوٹنے والی ہے اس کے پاؤں تھولے سے زمین نکل جائے گی کہکشاں بیگم کو پولیس سٹیشن سے فون آئے گا پولیس والے کہکشاں ان کو بتائیں گے شیخ فرقان کو ہائر اٹیک آ چکا ہے وہ اسے ہسپٹل لے گیا ہے اور ہائر اٹیک کی خبر سنتے ہی کہکشاں بیگم کافی زیادہ بوکھلات میں چلی جائے گی اپنی ماں کے پاس موجود ہوتی ہے لہبہ بھی جیسے ہی فون بند ہوتا ہے لہبہ اپنی ماں سے سوال کرتی ہے آپ اتنی پریشان کیوں ہیں کہکشاں بیگم اپنی بیٹی لہبہ کو بتاتی ہے تمہارے باپ کو ہائر اٹیک ہوا ہے اور پولیس والوں نے اسے ہسپٹل میں ایڈمنٹ کر لیا ہے ہری بھی وہاں موجود ہوتی ہے یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے کہکشاں بیگم اور لہبہ شیخ فرقان کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے اب کیا کریں وہاں مدسر بھی آجتا ہے مدسر کو فون کرتی ہے ہریم اسے کہتی ہے ہمیں ہسپٹل جانے ہیں ہمیں ہسپٹل لے کر جائیں مدسر ہریم کو کہکشاں بیگم اور لہبہ کو ہسپٹل میں لے کر چلا جاتا ہے جہاں پر شیخ فرقان ایڈمنٹ ہوتا ہے کہکشاں بیگم اور لہبہ شیخ فرقان کو ہسپٹل میں دیکھنے کے بعد کافی زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں شیخ فرقان کو اپنا بیٹا فائز نظر نہیں آ رہا تھا کہکشاں بیگم شیخ فرقان کو جواب دیتی ہے فائز نوکری کی تلاش میں سلام آباد کیا تھا اس کے بعد ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور نہ ہی ہمارے پاس اس کی کوئی خبر ہے ہریم یہ بات سنتے ہی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور ناصر کیا کہکشاں بیگم کی مشکلات میں مزید اضافہ کرنے والا ہے ڈاکٹر نے ناصر کو اپریشن کا مشورہ دیا تھا اگر ناصر کا اپریشن نہ ہوا تو اس کی ناصر کہکشاں بیگم کو فون کرتا ہے اس سے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے نہ صرف کہکشاں بیگم سے کہتا ہے مجھے علاج کے لئے بہت بڑی رقم چاہیے اگر آپ نے مجھے بہت بڑی رقم نہیں دی تو میں ساری دنیا کے سامنے فائز کو یہ حقیقت بتا دوں گا کیسے تم نے فائز کی زندگی میں زہر دیا حریم پر اتنے سنگین الزامات لگائے اور میں فائز کو بتا دوں گا حریم سے اس کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں تمہاری ماں ہے ناصر کی یہ تمام باتیں سننے کے بعد کہکشاں بیگم مزید پریشان ہو جاتی ہے اور اس سے سمجھنی آ رہا ہوتا ہے اتنی بڑی رقم وہاں کہاں سہلائے دوستو یہ تھی ویڈیو کمنٹس کر کے بتائیے آپ کو یہ کیسی لگی کمارڈرامے کی